پاکستان کے اندر جو سود کا نظام ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے یہ جو معاملہ ہے کہ گزشتہ تیس سال سے زیادہ فیرل شریعت کورٹ کے پاس راہ 1991 میں پہلی دفعہ فیصلہ آیا کہ پاکستان میں یہ جو بینکنگ روایتی بینکنگ سسٹم ہے یہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے اور یہ جو سود کا نظام ہے اس کو ختم کرنا بنتا ہے لیکن اس پر پھر ظاہر ہے کہ سٹیٹ بینک اپ پاکستان اور باقی لوگوں نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اور اسی سال اپرل میں پھر باقیرہ طور پر فیرل شریعت کورٹ کا حتمی فیصلہ آیا جس میں ان تمام جو کنسرنز تھے یا جو پٹیشنز تھیں ان کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور اب شہباز اس میں جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو حکومت نے سٹیٹ بینک اپ پاکستان نے اور حکومت نے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ کے سامنے لیکن اب وزیر خزانہ اسحاد دار صاحب نے یہ خبر بریک کی ہے کہ وہ پٹیشنز ہم ویڈڈراؤ کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب پاکستان میں ایٹ سم پوائنٹ جو تمام جو ہمارا بینکنگ نظام ہے وہ جو ریوائیتی بینکنگ نظام ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کو ان لائن ویڈ جو اسلامیک سسٹم میں بینکنگ اس پر کر دیا جائے گا دیکھیں جون دو ہزار بائیس میں سٹیٹ بینک اپ پاکستان نے اور نیشنل بینک اپ پاکستان نے اس پٹیشن کو سپریم کورٹ اپ پاکستان میں چیلنج کیا تھا حکومتہ پاکستان نے ڈیریکٹلی اس کو چیلنج نہیں کیا تھا کیونکہ ریلیجیس سینٹیمنٹس ہوتی ہیں تو وہ سیفلی پلے کر رہے تھے اور تھرہو فائننشل انسٹیٹوشن اس کو چیلنج کیا گیا اس سے پہلے کہ اس کے اوپر وہ کیا ہے بینکنگ نظام پاکستان کا جو موجودہ ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ ایک جو متوسط طبقے کا کوئی شخص ہے اس سے کوئی ضرورت کے وقت بھی اگر ہم اسلامی ویلیوز کو فاردہ ٹائم بینگ اس کو سائٹ پے بھی کر دیں کہا کرانے پاک میں تو یہ بات کہے گی نا کہ سود اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے اور خدا سے تو کوئی جنگ کر کے جیت نہیں سکتا اگر ہم اس کو فاردہ ٹائم بینگ سائٹ پے بھی کر دیں تو آپ کا جو اس وقت نظام ہے اس میں سوائے امیر ثرین طبقے کے کسی کو بینکنگ نظام سے فائضہ نہیں ہو رہا اس کی مثال آپ اس طرح لے لیجئے کہ بلکہ دو دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا مفتہ اسمائل جو فارمار فانیس منسٹر ہیں انہوں نے دون اخبار میں دی ون پرسن ری پبلک کہ کس طرح پاکستان کا جو نظام ہے وہ ایک پرسن جو امیر ثرین طبقہ ہے جس کو اشرافیہ بھی بولا جاتا ہے اس کے لیے ہے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے میرے ذرائع کے مطابق جو جے یو آئی ایف کے چیف ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب انہوں نے اتحادی حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ ہماری یہ بنیادی شرط ہے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے کہ آپ کو سودی نظام کے خلاف کام کرنا ہے اور یہ ہماری long standing ہماری demand ہے تو آپ کو اس کو اپنی جو petitions ہیں وہ withdraw کریں تو یہ جے یو آئی کی demand کے اوپر وزیر خزانہ ساگدار صاحب نے یہ petition withdraw کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ اعلان کرنے کے فوراں بعد وہ جا کے پھر مولانا فضل الرحمن صاحب کے پاس ان کے گھر گئے اور ان کو جا کے ملے اور ان کو بتایا بھی کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہومورک نہیں کیا گیا بسیکلی یہ political experience یہ کہہ لیں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ایک اتحادی کو accommodate کرنے کے لیے یہ انہوں نے فیصلہ لیا اب اس کے اندر problem ہے practically چیزوں کی طرف آنا چاہتا ہوں دیکھیں آپ کا جو 1973 کا آئین ہے even اس سے پہلے بھی جو آئین رہے اس میں تو بڑا واضح ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون جو قرآن اور سنہ سے متصادم ہو وہ عمل درامت نہیں ہو سکتا اب پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ اسلامیک بینکنگ نہیں ہے اسلامیک بینکنگ ابھی بھی ہو رہی ہے لیکن مجھے تو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا صرف نام کا آپ نے کوئی تکافل کہتے ہیں کوئی سکوک کہتے ہیں کوئی اس طرح کا کہتے ہیں جو actually terms and conditions ہیں شاید مجھے لگتا ہے جو روایتی بینکنگ ہے اس سے بھی زیادہ ہارش ہیں تو یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ وہ باہر اگر برانچ کے باہر لکھا ہوا ہے اسلامی برانچ جو ہے لیکن actual جو کام ہو رہا ہے وہ تو روایتی بینکنگ ہے تو اس کو کیسے مقصد تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو جو روایتی بینکنگ سسٹم بھی ہے عام آدمی تو بچارہ exploit ہوتا ہے امیر تب کے کوئی فائدہ ہوتا ہے تو کیا فرق پڑے گا اس سے مطلب یہ مجھے تھوڑا سا ایک دوغلاپن لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بس تسلیح دینے کیلئے کر رہے ہیں اسلام کی سپریٹ اگر دیکھیں وہ ڈیپینڈ کرتا آپ کی نیت بھی کیا ہماری واقعی نیت جی ہے کہ سود کو ختم کرنا ہے یا صرف آپ کہہ لیں کہ پبلک لیے ایک سٹنڈ کرنا ہے دو دفرنٹ شریعت کوٹ کی وہ ہے دسمبر دو ہزار ستائیس کہ تمام بینکنگ سسٹم کو آپ نے اسلامی موڈ میں لے کے جانا ہے بائے دسمبر دو ہزار ستائیس یہ تو ہو گیا ہمارا کہ دومیسٹک اب ایک سٹپ ذرا آگے چلے جاتے ہیں انٹرنیشنل ہمیں کرزے لینے پڑتے ہیں اسی ججمنٹ کی اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو پاکستان غیر ملکی کرزے بھی لے گا انٹرنیشنل فائنانشل انسٹیٹوشن سے ملٹائی لیٹرل کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے بائی لیٹرل کا بھی ہوا ہے مطلعہ ورلڈ بینک اے ڈی بی آئی ایم ایف ایشن انفرسکٹر انویسمنٹ بینک وہ بھی چائنا سعودی اربیہ سارا وہ ساب انہوں نے اس میں ڈال دیا ہے تو وہ بھی شریعہ کمپلائنٹ کرزے آپ لیں گے کیا اتنی بڑی ہماری نیڈز پوری ہو سکتی ہمیں تو کنونیشنل فائنانسل سے ہی میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ چلیں دومیسٹک لی تو چلیں آپ امپلیمنٹ کر بھی لیں یہاں پہ ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں سعودی ارب سے آپ کرزے لیتے ہیں سود آپ کو دینا پڑتا ہے تو کیا سعودی ارب کو بھی آپ کنونس کر پائیں گے کہ ہمیں شریعہ کمپلائنٹ آپ کرزے دیں لیٹ آلون فگیٹ آباوڈ آئی ایم ایف اور امریکہ اور چین اور باقی جو مطلب اس کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے دیکھیں جی ہم تو کیونکہ ہماری کوٹ نے اور ہماری حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے سعودی نظام کے ذریعے پیسے نہیں لے لیں تو وہ تو اس سسٹم کو نہیں ماندد کرتے ہیں تو کیا ہمارے لیے کوئی اس میں کشن ہے ہے بالکل ہے دنیا کے اندر اسلامی فائنینسنگ موڈ میں کرزے آویلیبل ہیں اگر ہم اسلامی بینکنگ نظام پیورلی لانا چاہتے ہیں تو پھر ویزبلی فرق بھی نظر آنا چاہیے جو غریب طبقے کو جو ایکسپلائٹ کرتے ہیں جو روایتی بینکنگ سسٹم ہے اگر تو وہ ایکسپلائٹیشن ختم ہو جاتی ہے اگر اسلامی نظام جو بینکنگ کا لاتے ہیں پھر تو اچھی بات ہے لیکن اگر وہی ایکسپلائٹیشن رہتی کر دیا جائے گا اسلامی نظام میں آپ کیونکہ بینکنگ کے شعبے سے منسلک رہے ہیں پیکٹیکلی کتنا پوسیبل ہے یہ جو کہنا ہے کہ ریبہ ان اینی فارم اوور دی پرنسپل اماؤنٹ او دی لون جو ہے وہ بلکل ایسا غلط ہے اس لیے کہ یہ ڈسپیوڈٹ بات ہے ڈسپیوڈٹ کیوں ہے ڈسیمبر دو ہزار دو میں جامعہ الہزر کے جو بہت بڑا تاریخی اور رسپیکٹیڈ انسٹیٹوشن ہے انہوں نے تو یہ فتح دیا تھا کہ it is ok انٹرس آپ چارس کر سکتے ہیں جو موڈرن طریقہ ہے تو یہ تو ایک کانٹروبرسل بات ہے اور پاکستان میں صاف باتی ہے کہ زیاؤلوب کے دور سے اس کو ایک سیاسی انسٹنٹ کے دور پر استعمال کیے دردہ پر آتر آئے میں تو یہ ہی کہوں گا اور بہت بہت ساف ساف پہوں گا کہ یہ وقت ہے کہ ہم یہ منافقت چھوڑے اور ساف ساف بات کریں ایسا ہو نہیں سکتا ہے اس لیے کہ آج جو انفلیشن ہے آپ سیدھی سیدھی بات کریں انفلیشن کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ روپے کی قدر گرتی رہتی ہے اگر آپ آج سو روپے دیتا ہے ایک بینک اور تین سال کے بعد لیتا ہے واپنے جو ریل ویلیو ہے اس میں انفلیشن بھی شامل ہوگا تو یہ کہنا یہ ایمپلیمنٹ ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ذاتی ہے پاکستان کے لوگوں کے ساتھ یہ ایک سراب ہے یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہے جس کے حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک سیاسی جو ہے نعرہ ہے جس کا معیشہ سے جس کا دنیا کے حالات ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر سلویر ایویے میں کیوں نہیں کر دیا گیا یہ اگر اتنی احسان ہے وہ تو بہت عمید ملک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سوالات پر سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے بدای اس کے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ اگر گورنمنٹ نے پاکستان نے کہہ دیا یا وزیر خزانہ نے کہہ دیا تو یہ ہو جائے گا آئیڈ سٹرونگلی ڈسگریب ہے تو چلیں جو بھی اس کی امپلیکیشنز ہوں گی اسیوم کہ پاکستان کمپلیٹلی اپنے سسٹم کو ری بیمپ کر دیتا ہے اس کی انٹرنیشنلی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں جو ہم ظاہر ہے کہ ہیولی انڈیڈیٹ کنٹری ہم ہر سال اربوں دولر لون لیتے ہیں دو جو تنگ کہ جو انٹرنیشنل فیننیشنل سسٹم ہے اس کے ساتھ ہم ریکنسائل کر پائیں گے اگر ہم سٹک کرتے ہیں یہ فیڈل شریف کورٹ کی یہ ججمنٹ ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسلامی بینکنگ ٹرانیکشنز ہوتے بھی ہیں انٹرنیشنلی اس میں کئی بینک شامل ہیں سٹی شامل ہے HSBC ہے سٹینڈر چارٹڈ ہے سوڈی عربیس سے آل راجی ہے یہ سب جو ہے جو اگریمنٹس کرتے ہیں ان کا ریفرنس پوائنٹ پھر بھی لندن کا انٹر بینک آفر اروڑ دلائی بور ہوتا رہا ہے تو یہ پھر میں انسس کروں اس بات دیکھے جس کو پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے اسلامی بینکنگ ٹرانیکشنز کی انٹرنیشنلی وہ یہ جانتا ہے کہ یہ صرف ایک کمیفلاج ہے حقیقت میں ٹرانیکشنز ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ آرڈالی بینکنگ میں ہوتے ہیں گلف کنٹریز میں بھی ہیں کچھ پاکستان میں کچھ ملیجیا میں ان لوگوں کو تاکہ یہ سیٹسفائی کیا رہا سکے ان معصوم لوگوں کو کہ یہ ہم کام ہم اسلامی بینکنگ کے مطابق کر رہے ہیں پیکٹیکلی یہ اسلامی بینکنگ نہیں ہوتی یوسف راست آپ آگے بڑھتے ہیں تھوڑی سی بات ہے پاکستان کی ایک ایک آنمی کی کر لیتے ہیں اس وقت جو صورتحار چل رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی جو اس وقت ایک ایک نامک پولیسیز ہیں وہ ٹھیک ہے کیا ہمارے جو اس وقت ایک نامک چیلنجز خاص طور پر جو ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایکسچینج ریٹ کے اوپر جو پریشر آپ سمیتے ہیں کہ جو اسے حکومت سٹیپس لے رہی ہے اسے یہ جو دونوں بڑے خطرات ہیں ایکسچینج ریٹ والا بھی اور ڈیفالٹ والا بھی یہ ٹل گئے ہیں ابھی بھی یہ موجود ہیں اگر آتا ہے کہ حکومت جو ہے اس وقت فلی فوکسٹ ہے اس بات پہ کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کو جس طرح سے بڑھانا چاہیے اس کو بڑھائے جائے وہ اس لیے کہ اگر یہ بات آگے نہیں چلتی ہے تو پھر آپ کو تو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر آئی ایم ایف ہول کرے گا فنڈز تو دوسرے انسٹیٹوشنز بھی اور ممالک بھی اپنی فنڈنگ جو ہے وہ سسپینڈ کر دیں گے اور خدا نہ خاصتہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے پھر ایک شدید جو ہے پھر مشکل میں پڑ جائے گا موسیقی